اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیسا آپ سب امید کرتا ہوں ہم لوگ سب خیریت سوئیں گے اگر آپ لوگیں ابھی تک شویوی سائد ویلوگ انجوائی نہیں کیا تو جلدی سے کرنا چینل کو سبسکرائب اور کریں شویوی سائد ویلوگ انجوائی آنچ میں تھوڑے جلدی میں ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے اپننگ کی تو ویڈیو دیکھی ہوگی ابھی انسٹیٹیوٹ میں کام ہے وہاں پہنچنا ہے میں رات کو لوگو بنا رہا تھا وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا وہ آرڈر ہمیں جلد جلد دینا بھی ہے تو میں نے کہا کہ چلو جلدی اٹھ جاتا ہوں اور انسٹیٹیوٹ پہنچ جاتا ہوں اسی لئے ابھی میں جلدی سے ویلوگ سٹارٹ کروں پھر مجھے اپنے کپڑے وغیرہ بھی چینج کرنے پھر انسٹیٹیوٹ پہنچنا ہے تو آج کا ویلوگ کتے ہی ہی سے سٹارٹ ویلگم بیک ٹو ڈی نیو ویلوگ کپڑے وغیرہ اپنے چینج کر چکا ہوں اور فرس بار مجھے لیٹ ہوئے مجھے پہنچنا تھا دس بجے لیکن ٹائم ہو رہا ہے دس پندرہ مجھے کہیں بھی جانا ہوتا ہے میں بلکل ایکوریٹ ٹائم پہ ادھر پہنچ جاتا ہوں آج مجھے کام تھا تو آج ہی لیٹ ہو گیا کیونکہ میں رات کو لیٹ سوئے تھا تو ابھی دس بجے اٹھا ہوں اور پندرہ مجھ میں اپنا فیس وغیرہ واش کیا اور کپڑے وغیرہ چینج کر میں جلدی سے لیپ ٹائم اٹھاتا ہوں اور نکلتا ہوں کیونکہ ادھر مجھے جا کے کام کرنا اپنا لیٹ پہ لیٹ ہوا ہی جا رہا ہے پونے کیا رہا ہو گئے زیادی ہوتے 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 ناشتہ بھی کر رہتا ہے اس وجہ سے دیکھیں ابھی تک انسٹیٹوٹ پہ ڈالہ رہا ہوئے نو بجے کھل نہیں ہے ٹائم ہے لیکن ابھی تک بند کیا ہوئے ان لوگوں نے ابھی یہ دو کہا رہا ہے میں ان لوگوں کو وہ بتاتا ہوں آفیس وغیرہ پورا ایسا گندہ ہو رہا ہے اب اس کو میں جلدی سے صفائی کرتا ہوں کیونکہ صفائی کرنا نیف سیمان ہے سب سے پہلے انسٹیٹوٹ اپن جانے کے بعد صفائی وغیرہ کرنا ہوتا ہے ابھی میں اپنا لیپ ٹوپ لگ چکا ہوں اب جلدی سے یہاں پہ صفائی کر کے اور اس گیٹ کی ابھی تک چابی نہیں ملیے وہ لانے کیا جیسی چابی ملتی پھر یہ کھول کے میں اپنا کام اسٹارٹ کر دوں گا سب سے پہلے میں ان سب کی صفائی وغیرہ کریں یہ شک دوسروں پہ بلا کر ابھی ابھی سوگ اور اٹھا اور ابھی انسٹیٹوٹ اپن کر رہے اس کو لگتا ہے انسٹیٹوٹ سے نگالنا ہوگا فائلی ریسرپشن کی صفائی وغیرہ کمپلیٹ کر چکا ہوں اب جا رہا ہوں کمپیوٹر لیب میں وہاں پہ جا کے وہاں کی صفائی کرتا ہوں صفائی وغیرہ ہو چکی ہے اور میں ابھی اپنا لیپ ٹاپ آن کر چکا ہوں ابھی ہم آج کی ہے فریش ہون ہے وہ جیسے ہی فریش ہو کر رہا تھا پھر ہم لوگ اس میں جو کام ہیں وہ کر لیں گے میں آپ لوگوں کو دکھا تو تھوڑا سا کہ رات کو میں کام کیا کر رہا تھا وہ یہ بیزائن بنانا تھا جس میں ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہے بٹ یہ جو اوپر لائنس وغیرہ یہ تھوڑا مسئلہ کر رہا ایسا لوگوں بنانا تھا اور سیم ماشاءاللہ سے یہ پورا ایسے بن چکا ہے صرف یہ اوپر کا جو ہے یہ ہم لوگوں کو چینج کرنا پھر ہم لوگوں کو چینج کریں گے لائٹ چلے گی پورا کام ہی خراب ہو گیا نیٹ بھی بند ہو گیا پلس پھر ابھی لائپ ٹاپ میں اتنا چارج بھی نہیں اس وجہ سے میں پورا برائٹنس سیلو کر دیا ہوں تاکہ ہم لوگوں کا کام کمپلیٹ ہو جائے ہم لوگوں کو دن کر کے دے چکا ہوں اور ٹائم بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا ٹائم ہو رہا ہے چار بجرہ چار بجرہ اور ابھی میں گھر پہ آیا ہوں بھوک بہت تیز لگی بھی ابھی میں مجھے کھانے وانے کا دل نہیں ہے تو میں ابھی جا رہا ہوں چائے وغیرہ پیتا ہوں تھوڑا فریش وغیرہ ہوتا سب سے پہلے تو اپنا فیس واش وغیرہ کروں گا کیونکہ صبح دس بجے سے گیا ہے فیس ووش وغیرہ نہیں کیوں کیک آیا ہے بسکٹیں اور ساتھ چائے اب میں یہ جلدی سے فینش کر لوں یہ پورے نہیں کھاؤں گا آپ لوگ سمجھیں گے کہ پورا کھاؤں گا اچھا ہم کو سکاری آیا ہے بس تھوڑا سا ایک بسکٹ کھا لوں گا ایک کیک وغیرہ کھا لوں گا چائے وغیرہ پی کر فارغ ہو چکا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں تھوڑا سا آرام کرنے کیونکہ میں رات کو سہا تھا ساڑھے پانچ بجے اور پھر صوبہ اٹھ گیا تھا ساڑھے نو بجے کیونکہ مجھے انسٹیٹوٹ جانا تھا بہت زیادہ ہی تھک چکا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں تھوڑا سا آرام کرنے بہت زیادہ لیٹ ہو گیا مجھے بہت دل سے سو کر اٹھا ہوں ساڑھے چار بجے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے سات میں پندرہ کمیں تو کافی زیادہ لیٹ ہو گیا اور آج صبح سے میں شاپ نہیں کیا کیونکہ انسٹیٹوٹ بغیرہ میں بیزی تھا اور پھر وہاں سے آیا تو میری نین بھی پوری نیوی تھی اس وجہ سے میں نے کہا چلو سو جاؤں تو ابھی میں جا رہا ہوں توڑا سا شاپ مجھے کچھ کام ہو آج پھر ہی ایک فلاور نکلا ہے بھائی ہر مند ون ون لازمی نکلتا ہے خود نکلتا ہے اور خود ختم بھی ہو جاتا ہے کیونکہ کسی کوئی توڑتا ہی نہیں یہ اس وجہ سے یہ ہر مند نگل لہتا ہے آج بھی گھر پہ آیا ہوئے نا گول گپو اور گول گپو آج لگا انجیکشن وہ ہوتا ہے نا پیدائشیٹی کا پتہ نہیں کیا کیا یہ نا سو رہے چھوٹے صاحب سارے بہت تنکیس نے اپنی ماما کو بہت زیادہ چونکہ پیدائشیٹی کا آپ لوگوں کو پتہ نا دونوں افران میں لگتا ہے پھر وہ بچے کے لئے کتنا تکلیف ہوتا ہے پتہ نہیں کون کون سب آشکل نیا نکل گیا کہ پاؤں میں ٹکا لگے گا تو ادھر ادھر ہم لوگ میں تو ایسا نی تصریف ہے کہ ماما نے بتایا وہ بس ہو گیا آشکل کے بچوں کو دو دو لگتا ہے بہت ہی تکلیف ہوتا ہے ان لوگوں کو پاپا بھی شہب سے آ چکے ان کو میں نے اپنا ڈیزائن دکھایا تھا تو میں پاپا سے پوچھتا ہوں کہ وہ ڈیزائن کیسا بنا ہے اچانک سے لائٹ جا چکی ہے پتہ نہیں کیوں ٹائمنگ ہو گئی لائٹ کی کیونکہ گرمی آ رہا اور پاپا ساتھ بیٹھا ہے تو میں ابھی پاپا سے پوچھ نہیں آئے تھا کہ میں نے آپ کو جو دن میں اپنا ڈیزائن دکھایا تھا وہ آپ کو کیسے لگا پاپا ڈیزائن ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مجھے بھی پسند آیا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا اور بچے جو ہے اس پر محنت کر رہا انشاءاللہ اس پر کامیابی ہوگی اور آپ لوگ بھی اس کے ساتھ کامیاب رہیں انشاءاللہ بس پاپا کی بھی دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جلدی جلدی کامیاب ہو ایسی محنت کریں جیسے میں محنت کروں کامیاب ہوں گا اور ابھی لائٹ چلے گئی ہے مجھے اپنا کام کرنے بیٹھنا تھا سوفٹیئر آس کا کام آیا بھی ڈیزائن وغیرہ بنانا اتنا ویٹ کرنے کے بعد ابھی لائٹ آئی ہے دس پینتیس ہو رہا ہے ابھی لائٹ آئی ہے اور مجھے نو بجے کام لے گا بیٹھنا تھا لیکن اسی ٹائم لائٹ چلے گئی اب کیا ہی کر سکتے لائٹ کا تو کوئی علاج نہیں ہم لوگ کے پاس یہ صرف کہ الیکٹری کوال کے پاس ہے کہ یہ ہی لوگ کچھ کر سکتے ابھی کافی زیادہ لیٹ ہو گیا اب میں جا رہا ہوں اپنا کام کرنے کیونکہ کام بہت سارا آیا تو آج کے ولوکوں کہتے ہیں ہی پر اینڈ لائک کمیں شے سبسکرائب مس چے دعاوں میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ